میں فرحان آئی ایم بی سے ابھی جو منصور خان کا ویڈیو ریلیز ہوا تھا تو اس میں بہت سارے بڑے بڑے لوگوں کا نام لیا گیا تھا اور بجنس مین کا بھی نام لیا گیا تھا کہ ان لوگوں نے ان کے کمپنی کو گرایا ہے اور گرانے میں ان کا ہاں تھے تو اسی میں سے ایک نام تھا زید چٹ فن جس کو چلانے والے ہیں سیف احمد تو آج وہ ہمارے ساتھ ہیں سیف صاحب تو سیف صاحب آپ کا بہت بہت شکریہ آپ یہاں آئے آپ سے پہلا کوششن یہ ہے کہ منصور خان کا جو ویڈیو ریلیز ہوا تھا اس میں انہوں نے کہا جائد چٹ فن کے جو سیف احمد ہے ان کا آپ کا نام لیا تھا تو کیا آپ سے انبند تھی کہ انہوں نے آپ کا نام لیا تھا ایک طرح سے میں سپرائز تھا کہ ان لوگوں میں میرا نام تھا لیکن تھوڑا سوچنے پہ اتنا سپرائز بھی نہیں ہوا کیونکہ اگر صحیح سوچا جائے تو شاید میں ہی پہلا آدمی تھا جو آئے میں کی مخالفت کیا تھا اور مجھے یاد ہے وہ وقت جب میں نے پہلے آئے میں کے بارے میں سنا اور جب پھر منصور سے ملاقات کی وہ ایک 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 لمبی جو ہے ایک داستان ہے لیکن یہ دو ہزار چودہ پندرہ تو پہلی ملکات پہلی ملکات کب ہوئی تھی دیکھو میں آئے میں کے بارے میں مجھے دو ہزار تہرین میں اچھا دو ہزار تیرہ میں پتا چلا کیونکہ ایک ایڈوٹائزمنٹ آئے تھی سالہ نیوز پیپر میں اور وہ سیلف ایڈوٹائزمنٹ تھی کہ کیا ایسے بھی کوئی لوگ ہوتے ہیں جو اتنی دین کے کام کرتے ہیں اور اسلامی طریقے سے جو ہے استثمار جو ہے انویسمنٹ سرمایہ کاری کر رہے ہیں تو ایک فوٹو تھی ان کی تو مجھے جیسے میں نے پہلے آپ سے میں نے پہلے بھی کہا تھا اس کے بارے میں کہ مجھے ایک طرح سے ایک شک لگا کہ یہ آدمی کون ہے کیونکہ پہلے ان کے بارے میں کبھی سنا نہیں تھا ہم لوگ جو یہ فیل میں کام کر رہے ہیں ان کے بارے میں کوئی سنا نہیں تھا تو تھوڑی تحقیق کرنے پہ پتا چلی کہ ان کی آفیس تلکنگر میں ہے اور ہم نے علماء اکرام سے بھی رابطہ کیا ان کے بارے میں خصوصا مفتی افتخار صاحب جن کا نام بھی لیا گیا تو ان سے منصور سے ساری ملاخات مفتی افتخار کے ساتھ ہوئی پہلے مفتی صاحب کے سامنے ہوئی جی ان کے مدرسے میں ان کے آفیس میں ایک تقریباً چار پانچ ملاخاتیں ہوئی ان کے آفیس بسم اللہ نگر بینگروں میں ان کے مدرسہ ہے تو چار سے پانچ یا چھے مرتبہ یہ دوہزار تیرہ چودہ اور پندرہ میں ہوئی تھی ملاخاتیں تو وہاں جو آپ بات کرے جو ملے تھے کس سلسلے میں تو ہم ہمارا ایک ہی مشن تھا دیکھو میرا بھی ابھی بھی کوئی پرسنل دشمنی یا کوئی پرسنل یعنی یہ نہیں ہے آئی ایم اے سے پرسنل کوئی دشمنی نہیں ہے ہمارا سے بس ایک ہی پوائنٹ تھا کیونکہ ہم نے جب تحقیق کیا ہم نے ان کے ڈاکیمنٹس دیکھے اشتہارات دیکھے ان کے اخد دیکھے جو بھی وہ کسٹمر کے ساتھ ان کے جو اگریمنٹس تھے وغیرہ تو ایک نہیں دو نہیں کئی چیزیں جو تھے وہ غیر شریعت ہیں اور ہم نے ان کو پوائنٹ آٹ بھی کیا میں مفتی افتخار صاحب ملکہ ان کو کئی چیزیں پوائنٹ آٹ کیا اور اس کا ریٹن کمیونکیشن بھی ہے اور وہ ساری چیزیں منصور نے خبول کیا کہ ہاں یہ میری غلطی ہے مجھے ایسا نہیں لکھنا تھا آپ ہماری رہنمائی کرتے رہیں تو کیا غلطی تھا اس میں کچھ ایک پوائنٹ بتائیں گے کئی چیزیں تھیں مثال کی طور پر وہ پہلے اپنا پروفٹ فکس کر دیتا اور وہ ایڈوٹیزمنٹ میں ان کے اشتہارات میں لکھا ہوا تھا کہ 5 سے 10 فیصد تک آپ نفع کمیں کیوں یہ سوچ رہے تھے کہ بھائی لوگ کو پروفٹ اینڈ لاؤس کے بارے میں ہم کہہ رہے ہیں کہ یہ انویسمنٹ ہے تو نفع نقصان رہے گا لیکن ہمیشہ نفع ہی دیتے تھے اور نفع پانچ سے دس لوگ کیا سمجھ رہے تھے کہ کوئی فکس نہیں ہے تو حلال ہے لیکن وہاں منمم پانچ تھا تو وہ فکس ہے تو میں نے تو وہ پوائنٹ کے یہ بھی غلط ہے تو وہ اس نہیں نکال دیا وہ اور دوسرا پوائنٹ یہ پوائنٹ انہوں نے اپنے ایڈ میں ڈالا تھا ہاں ایڈ میں اور پیمفلیٹس میں اس کو آپ لوگ پوائنٹ آؤٹ کیے تھے مفتی صاحب کے سامنے کہ آپ ایسے اسلامی کوئے میں تو نہیں آئیے تو اس چیز کو نے مانا گلتی کیا ہے گلتی کیا ہے مانا تو پیپر میں نکالا لیکن فیزیکلی تو وہی ہو رہا تھا فیزیکلی ہاں آپ دیکھیں تو ہسٹری میں کئی تین پرسنٹ سے شاید کبھی پروفٹ گیا ہے نہیں لیکن اس سے پہلے 3% ایک لیمٹ تھی 2.7 سے 3% کے بیچ میں اور اس سے پہلے تھوڑا زیادہ تھا اور دوسری ایک چیز تھی کہ انہوں نے پرنسپل کو گیرنٹی کیا کہ آپ کا جو انویسمنٹ محفوظ ہے تو ہم نے پوائنٹ آؤٹ کیا بھائی یہ تو حلال نہیں ہوا جب بھی آپ کوئی انویسمنٹ کرے گا تو پرنسپل بھی آپ گیرنٹی نہیں کر سکتے وہ بھی رسک پہ رہتا ہے وہ بھی رسک پہ رہتا ہے اور سب سے بنیادی بات کیا ہے کوئی بھی اسلامیک فائننس کمپنی یا انویسمنٹ کمپنی کیونکہ میں یہ انڈسٹری سے ہوں میں باہر بھی گلف میں کام کر چکا ہوں اسلامیک بینکس میں ایک بنیادی بات کوئی بھی انسٹیوشن ہو بڑا اسلامیک بینک ہو یا چھوٹا انویسمنٹ یا فائننس کمپنی ہو حلال اسلامیک اس میں بنیادی پوائنٹ یہ ہے کہ ایک شریعہ بورٹ ہونا چاہیے سب سے پرس کام ان کو وہ کرنا ہے کہ ایک شریعہ بورٹ کو مندخب کرنا ہے جس میں ایک دو یا تین سکولرز ہوں مفتی اکرام مولانا ہو شیر جن کو نالج ہو جن کو نالج ہو شریعہ اور ان کو فائننشل نالج بھی ہو تو بہت اچھا ہے تو یہ ایک بورٹ رہے گا اور سارے آپ کی آپریشنز اور ڈاکیمنٹس اور اگریمنٹس یہ لوگ یہ لوگ سٹیفائی کریں گے تو ان کے پاس تھا ہی نہیں ہے تو یہ چیز پوچھ رہا ہوں کہ جب آپ نے ان کے سامنے بات رکھی تو اس کے ویسے نراز ہوئے تھے کہ آپ کیوں پوائنٹ اٹھ رکھ رہے ہو بڑی عجیب بات ہے جب میں سوچ رکھتا ہوں ان میٹنگز کو ملافاتوں کو تو منصور اور وہ اکیلے بھی آتے تھے کبھی یا کبھی ان کے ڈائریکٹر دو تین آتے تھے ٹیم اس وقت ان کی ٹیم کافی سمال تھی تو وہ سب آتے تھے اور کنونس کرنے کی کوشش کر رہے تھے ان کے ارادے بتاتے تھے ہم ان کو یہ بول دیتے تھے کہ یہ صحیح نہیں ہے بس ہمارا ایک ہی اور وہ میٹنگز کافی یعنی کوئی لڑائی جھگڑے نہیں تھے it was held in a very normal atmosphere میں تھا ہمارا بس ایک ہی مشن تھا اور مفتی صاحب افترکار صاحب بھی یہی بات کہہ رہے تھے دیکھو ہمیں آپ سے کوئی یہ نہیں ہے آپ چلائیں اپنی بزنس آپ کو یعنی آپ کا بزنس سکشیر ہوئے آپ کے لئے اچھا ہے ہمیں اس سے کوئی یہ نہیں ہے آپ آئے میں بہت بڑا ہو جائے ہمیں کوئی پرابلم نہیں ہے لیکن لیکن آپ حلال مت یوز کیجئے تو آپ کا مقصد یہ تھا کہ آپ اپنا بزنس چلا رہے ہیں تو آپ جیسے چلانا ہے چلائیے لیکن آپ جب حلال ورڈ یوز کر رہے ہیں تو وہ اس حلال کے دائرے میں ہونا چاہیے یہ آپ کا objection اور کیونکہ وہ نہیں تھا ہمارے بس ان سے یہ ریکویس تھا کہ آپ حلال کا ٹرم یوز مت کیجئے آپ کے اشتہارات میں اور آپ کے مارکٹنگ میں لیکن وہ اس نے لیکن یہ جو ایک کلوز روم میٹنگ ہوئی تھی ٹھیک ہے نا مطلب کہ آپ لوگ ان کے آفیس میں ملتے تھے جیادہ لوگ تو نہیں تھے تو اس بات کو کہیں آپ لوگ نے باہر ظاہر کیا تھا لوگوں کے بیچ میں کی نہیں ایسا ہو رہا ہے جی تو یہ چار پانچ میٹنگیں مفتی افتخار صاحب کی آفیس میں ہوئی تھے بسمانگر میں اور یہ 2014-15 کی بیچ میں ہوئی تھی اور آخری میٹنگ اس کے بعد میرے لاسٹ میٹنگ منصور سے غالباً 2016 میں ہوئی تھی سٹارٹنگ میں اور یہ ایک علماءوں کی بیٹھک میں ہوئی تھی اور کچھ دانشور لوگوں کو بھی بلایا تھا جس میں میں بھی تھا اور یہ میٹنگ خصوصاً آئی ایم اے کو ڈسکس کرنی کی میٹنگ تھی جس میں کیونکہ اس وقت کافی چرچہ ہونی لگی آئی اے کے بارے میں اور صرف میں نہیں کئی لوگ بھی اشیالات ظاہر کرنی لگے اور اس میں کئی علماء بھی تھے دیکھو پتے کی بات یہ ہے کہ بہت سارے علماء اکرام نے آئی اے میں کے اوپر ڈاؤٹ لگایا بینگلو شہر کے ہی علماء اور باہر کے بس افسوس کی بات یہ ہے کہ ان کی بات سب تک نہیں پہنچ پائیں تو مطلب یہ جو آپ ان کے بار بار پوچھ رہے تھے اور مفتی صاحب کے ساتھ اس کی وجہ سے منصور خان ناراض تھے نہیں یہ جو لاسٹ میٹنگ ہوئی تھی نا دوہزار سولہ میں تو کافی لوگ تھے اس میں کافی علماء بھی تھے بڑے بڑے علماء شہر کے تو اس میں منصور یہ اپنا بزنس موڈل بتا رہے تھا کہ میں اس لئے لوگ سب سے بڑا اشکال لوگوں گئے تھا کہ آپ چار پانچ پرسنٹ مہنہ جو دے رہے لوگوں تین سے پانچ پرسنٹ اس سے بھی زیادہ یہ کیسا دے پا رہے ہیں کیونکہ سونا کا ریٹ تو ہم کو پتا ہے اور سونا چاندی کے تجارت میں اتنا کمانا یہ تو ہم دوسروں سے بھی پوچھ کے ہیں یہ ہوتا نہیں آپ کیسا کمان رہے ہیں تو وہاں ڈاؤٹ تھا آپ لوگوں کو اور اس کی کلیریٹی کبھی انہوں نے پیپر میں نہیں دی تو اس میٹنگ میں انہوں نے کہا کہ ہم اتنا چار پانچ پرسنٹ مہنے کو اس لئے دے پا رہے ہیں کیونکہ پہا رہا ہوں شاید اس کو یہ بات سے مجھے اس کو میرا انبھند اس کے ساتھ ہوا تھا کہ وہ کہے اس نے ایک پوائنٹ بتایا کہ میں پندرہ فیصد 15% ڈسکاؤن میں آفریقہ میں خریدتا ہوں اور انڈیا میں اس لئے میں پانچ پرسنٹ آرام سے لوگوں کو دے سکتا ہوں انڈیا کا جو پرائس ہے اس سے پندرہ پرسنٹ کم میں وہاں مل رہا ہے تو میں نے فٹ وہاں پہ ایک سوال کہا کہ میں تھوڑا بہت سونا بلین بزنس سونا چاندی کا بزنس کے بارے میں پتا ہے مجھے کیونکہ میرے دوست بھی جولر ہے وغیرہ اور میں سٹڈی بھی کیا ہوں کمورٹیز مارکٹ کو تو یہ ہو ہی نہیں سکتا آپ کو اگر 10-15% کم بھی ملے وہاں پہ تو یہاں انڈیا لانے پہ آپ کو 10% کسٹم ڈیوٹی دینا پڑے گا تو یہ سوال ہی نہیں اٹھتا آپ کو اتنا تو میں نے اس کو پوئنٹ کو ڈیسپیوٹ کیا اور وہ اس کو مجھے آدھے پسند نہیں آیا کیونکہ ایک بھرے مجمع میں اور علماء اکرام تو کافی وہاں پہ انتشار ہوئی اور میں نے اپنا پوئنٹ رکھا اس کے بعد میں نہ میری اس کے ساتھ کوئی میٹنگ ہوئی نہ کوئی باتجیت ہوئی اور نہ میں کبھی آئے میں کے آفس میں گیا نہ ان کے شورومز میں گیا تو لاسٹ میٹنگ آپ کو دوہزار سولہ میں اس کے بعد سے آپ کی کبھی ملکات نہیں اور آپ نے کبھی پبلک میں کوئی میٹنگ میں بولا بھی نہیں جی جی جو لوگ میرے پاس آتی تھے میرے جاننے والے میرے کسٹر کیونکہ مجھے اصاف زائد یہ پونزی سکیم اور حلال بھی نہیں تو میں جو پوچھے تھے جن کو میں ہیلپ کر سکتا تھا جو میرے سے ایڈوائس دے میں کہتا تھا کہ نہ صرف آئے میں بلکہ یہ ساری دوسرے فرم جو آئے تھے ان کے بعد یہ صاف پونزی سکیم ہے اور حلال نہیں تو ٹھیک ہے یہ تو آپ نے جو نام لکالہ ویڈیو میں اس کی کلیریفکشن دیئے تھوڑی سی جانکاری اب یہ چاہیے کہ آپ بیسکلی کہا کرانے والے جی فران بھائی میں بیسکلی بینگلور کا ہوں بٹ میں کافی سال انہار رہا ہوں اور بینگلور میں میں سکولنگ کی میری یہاں پہ بشپپن بوئی سکول میں اور پلس ٹو کمپیٹ کرنے کے بعد ہاں سے میں امریکہ گیا پڑھنے کے لئے کیونکہ میرا شوق ایکنومکس میں تھا تو الحمدلللہ مجھے 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 بیٹس کالیج اس میں ایکنومکس اور مجھے دگری اور ساتھ ہی ساتھ لندن سکول ایکنومکس سے بھی مجھے مجھے بہت اچھا مجھے 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 مہارت تھی تو میں ایک وال سٹریٹ مجھے 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 وال سٹریٹ نیو یورک میں موقع ملا تو وہاں میں تقریباً دو سال جوب کیا میرل لنچ جو فیمس انویسمنٹ بینک ہے اس میں میں نے کام کیا اور اس وقت مجھے اسلامی بینکنگ کے بارے میں پتا چلا دنیا میں خوب پھیل رہا تھا خاص طور پر ملیشیا میں میڈل اس میں گلف مارکٹس مارکٹس تو نیچرلی مجھے کیونکہ اسلامی اویرنس میرے اندر بھی آرہا تھا تو میں چاہرہا تھا کہ ہنڈرڈ پسند حلال سیکٹر میں کام کرو میرے آمدنی بھی حمدللہ حلال ہو اور یہ سیکٹر مجھے جاننا تھا مجھے کرنا تھا تو مجھے مجھے ٹاپ اسلامی بینکنگ مارکٹس مجھے وہاں موقع ملا تو میں آٹھ سال پانچ سال اسلامی بینک میں کام کیا دو اسلامی بینک سینئر لیول پر میں کام کیا اور پھر تین سال میں خود کی ایڈوائزری اسلامی فیننانس ایڈوائزری کمنی شروع کی انفینیٹی کنسلڈنس کے نام پہ جو ابھی میں چلاتا ہوں اس کے ساتھ ساتھ میں نے اور تو وہاں کی کمپنی آپ چلا رہے ہیں کیا وہاں کی بند کر دی وہاں کے آپریشنز میں نہیں ہاں کو شیفت کرتے ہیں اور انفینیٹی کنسلڈنس جو میری کمنی ہے وہ صرف ایڈوائزری کام کرتے ہیں اسلامی فیننانس اور فیننیشل ایڈوائزری کا وقت اور حمدللہ جو بھی لوگ کیونکہ ہمارا شریعہ بورڈ ہے جس میں دو مفتی اکرام ہیں ایک دارالل روم دیوبن سے فارق ہے اور ایک ساؤت ایفریقہ سے فارق ہے تو دونوں حضرات میری شریعہ بورڈ میں ہیں اور انفینیٹی کنسلٹنس کا شریعہ بورڈ میرے دوسری دو کمپنیز کو شریعہ آڈٹ کرتی ہے ایک زیچیٹ فنڈ ہے اور ایک زمزم کیپٹل تو یہ زمزم کیپٹل کیا کرتی زمزم کیپٹل زیادہ شیئر مارکٹ انویسمنٹ میں فوکس کر رہی ہے انڈین شیئر مارکٹ انڈین شیئر مارکٹ جو ہلال شیئر ہیں اس میں ہم ایڈوائز دیتے ہیں کچھ انویسٹر کو شیئر مارکٹ میں اندر ایڈوائز دیتے ہیں کس کمپنی میں آپ انویسٹ کر سکتے ہیں ہلال طریقے سے اور کس میں نہیں کر سکتے ہیں جو شریعہ نورمز کو فلفل کر جی جی چیٹ فنڈ کا کیا ہے جی نورمز اسپیشلی ساؤت انڈیا میں بہت پوپلر ہے بہت پورے انڈیا میں چیٹ فنڈ کسی نہ کسی فرم میں کچھ لوگ بسی بولتے ہیں کچھ لوگ کمیٹی بولتے ہیں چیٹ بولتے ہیں کارلا میں کوری بولتے ہیں تو یہ ایک روٹیٹن سیویگ دس لوگ مل کے ہر مہنہ ریگولیٹڈ ہے تو ہر سٹیٹ میں جو دیپارٹمنٹ آف کوپریٹی سوسائیٹی ہے وہ چیٹ فنڈ کو ریگولیٹ کرتا ہے روی نہیں بڑھ کے سٹیٹ گورنمنٹ تو وہاں سے آپ لائسنس لے کے چیٹ فنڈ بزنس شروع کر سکتے ہیں اور بڑے چیٹ فنڈ کمپنیز ہیں شریرام آپ کی گیرنٹی ہے کہ یہ حلال ہے ہم واحد چیٹ فنڈ ہے کرناٹک میں اور ہمارے نالج میں انڈیا میں ابھی تک مجھے دوسری کوئی کمپنی معلوم نہیں ہوئی جو ریجسٹر ہے اور حلال دونوں یہ جو ہمارا سسٹم میں کوئی راکیٹ سائنس نہیں ہے وہ میں آپ کو سو گناہ زیادہ ہے کیونکہ ہر کوئی چلاتا ہے بازار میں فیملی میں یہ نیچرل ایکٹیوٹی ہے جو اس حلال طریقہ ہے وہ بہت آسان ہے اور سب کو پتا ہے اس میں آپ کو انٹریس لینا نہیں ہے چیٹ کا موڈل آپ کو سمجھ آتا ہوں اسلام طور پہ کیا رہا ہے جو میمبر ہوتے ہیں چھٹ میں ایک مثال لیتے سمجھو ایک لاکھ چھٹ ہے چھٹ مال لیجی ایک چیز بناتے ہیں آپ کے پاس چھے لوگ ہیں نہیں بیس لوگ ہیں ہر مہینہ پانچ ہزار روپے لوگ دے رہے اور بیس مہینے چلے گا ہر مہینہ ایک آدمی کا ٹوکن اٹھے گا ہر آدمی کا ٹوکن ہوگا نمبر جس کو انٹریسٹ ہوگا یا سب کا ڈال دیتے ہیں تو سب کا ٹوکن ڈالیں گے سب سٹارٹنگ فرسٹ مہن میں سب بیس لوگ رہیں گے اس میں سے ایک آدمی کا نمبر اٹھے گا جس کا اٹھے گا اس کو ایک مل رہا ہے اس کو فائننس بھی ملا اس نے دیا پانچ ہزار اس کو ملا فرسٹ مان میں ایک لاک مل رہا ہے تو سیکنڈ مان میں اس کا نمبر تیل میں ہم مل بڑے مدرسوں سے ہم نے پورا اس کا فتوہ اور جواز کا فتوہ لیا تھا اور دو مدرس دار علم دیوبن اور مظاہر علم سہرن پور دونوں سے ہم نے فتوہ لیا تھا اور فتوے میں انہوں نے ہمارے رہنمائی کی آپ ایسا کرے ایسا نہ کرے تو مثال کے طور پہ جو بند سے ہم یہ فتوہ ملا اس میں یہ آرڈر ہے کہ آپ چٹ نہ دالیں آپ آپ محنت نہ لے سکتے فیصدی حساب سے پرسنٹیج جو ہم کمیشن لیتے ہیں فائی پرسنٹ اور یہ گورنمنٹ سے تیع ہے یہ کام کرنے کے لئے فائی پرسنٹ لیتے ہیں فائی پرسنٹ آف چٹ ویلیو اور یہ علماء نے بھی اوکی کیا ہے اور یہ گورنمنٹ لاغ کے ساب سے آلاؤڈ ہے اپ ٹو فائی پرسنٹ جہا آپ جہد بھائی نے کہا کہ اس میں 20 لوگ ہیں اگر کوئی بندہ ایک لاکھ روپیہ لے کے بھاگ جاتا ہے تو جو 19 لوگ ہیں ان پہ کچھ امپیکٹ پڑے گا یہ بھاگ نے والے ہم اس کو کور کرتے ہیں لیکن بھاگ بھی اتنا آسان ہی تو یہ سیملر کیس ہے جیسے نپی کوئی بینک سے پیسے لیتا ہے لون اور وہ لون کے کشت بھرنا بند کر دے یا وہ دیفولٹر ہو جائے تو بینک ایکشن لیتی ہے اس کے اوپر اس کے چیکس ہوتے ہیں اس کے گیرانٹر ہوتے ہیں وہ لیگل کاروائی ہوتے ہیں سیم وہی چیز ہم 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 پاس لیگل پاور ہے کیونکہ ہم ہم لائسنس ہے یہ میں نہیں جانتا ہوں یہ کیسے چلتا حلال میں نے صرف پوچھو آپ سے تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے میں اس کو اور واضح کروں اصل یہ جو بیس لوگ ہیں یہ اپس میں ایک دوسرے کو خرض دے رہے ہیں خرض حسنا اور یہ شریعت حدیث میں آتا ہے خرض کا 18 گناہ اس کا ثواب ہے اور صدقہ کا دس گناہ تو خرض دینا صدقے سے زیادہ ثواب رکھتا نہیں میں یہ بولا ہوں کہ میں اس سسٹم کو جانتا نہیں تو میں اس کو انڈوس نہیں کروں تو لوگ کیا سوچیں گے کہ اچھا آپ تو بات یہ کہ جس کو چٹ فن میں ڈالنا ہے اور سہیب بھائی تو سمجھنا ہے وہ آپ سے ڈائریکٹ کرتے بھی ہیں تو وہ اپنے مفتی سے پوچھ کے کرے میں انویس کا word یہ سیو ہے سیو جو بھی چٹ فن جیسے چلتا ہے اس سمجھ کے اس کا مطلب یہ نہیں کہ اتنی چیز پوچھنے بعد لوگ کیا سوچتے اچھا آپ کو پتا تھا آپ نے ایسا بتا تھا نہیں میں نہیں بتا رہا میں سمجھ نہیں کوشش کر رہا صرف کی چلتا کیسے اور جس کو سمجھ میں اور سوالات ہیں موسٹ ویلکم مجھے رابطہ میرے سے رابطہ کر سکتے ہیں اور جن کو فتوہ جو پڑھنا چاہ رہے ہیں وہ آکے ہمارے آفیس میں پورے فتوے چٹفن جو چلاتے ہیں وہ حلال طریقے سے نہیں تو میں کہا ٹھیک نہیں ہے تو پوچھ تو اس لئے میں نے مہنہ وہ تقسیم ہو جاتا ہے ایک ہفتے کے اندر لوگ تک پہنچ جاتے جس کا خورہ اٹھا ایسے ہم کئی گروپ چلاتے ہیں جی جی تو سیب بھئی آپ کا بہت بہت شکریہ آپ آئے اور آپ اس چیز پہ روشنی ڈالا آپ کا بھی میں شکریہ کرتا ہوں کہ موسیقی